اسلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ہیدر انفو دوستو ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ جب ہم کہیں کیوں نہ کچھ وقت اکیلے میں اور سکون سے گزارا جائے اور ایسے میں کسی آئیلنڈ سے بہتر جگہ کیا ہوگی جہاں سمندر کے کنارے بیچھی نرم ریت ہو ہرے بلے درختوں کو چیتو ہی تھنڈی ہوا موجود ہو جن کے صرف سوچنے سے ہی دل کو ایک خوشی کا احساس ہو جاتا ہے اور اس احساس کو محسوس کرنے کے لیے لوگوں کو آئیلنڈ پر جانا بہت اچھا لگتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر آئیلنڈ آپ کو ایسا خوشی بھرا احساس دے کیونکہ دنیا میں موجود کچھ آئیلنڈ ایسے بھی ہیں جو ان سب سے بہت الگ ہیں اور ان میں سے تو کچھ اتنے خطرناک ہیں کہ یہاں جانا موت کو گلے لگانے کے برابر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی پانچ پر اسرار آئیلنڈ کے بارے میں بات کریں گے پانچوے نمبر پر آتا ہے پویگلیا آئیلنڈ ویسے تو دنیا کے سبھی آئیلنڈ اپنی خوبصورتی کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن یہ آئیلنڈ اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں جانے والا انسان کبھی واپس نہیں آتا اور اس وجہ سے یہاں کی گورنمنٹ نے یہاں جانے پر پبندی لگائی ہوئی ہے اس آئیلنڈ کی کہانی کچھ اس طرح ہے پرانے زمانے میں جب بھی کوئی وبا پھیلتی تھی تو باقی لوگوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے بیمار لوگوں کو اس آئیلنڈ پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور ایک بار تو یہاں ڈیڑھ لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا یہ پر اسرار آئیلنڈ کونے کونے پر انسانی ہڈیوں سے بھرا پڑا ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے آئیلہ برمیجا یہ ایک ایسا آئیلنڈ ہے جو ہے بھی اور نہیں بھی کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میکسیکو نے اپنے لینڈ سے تقریباً دو سو میل دور ایک آئیلنڈ بھونڈا یہ آئیلنڈ مدنی خزانے یعنی تیل اور گیس سے بھرا ہوا تھا بس اس وجہ سے انہوں نے اس آئیلنڈ پر قبضہ کر کے اس کا نام آئیلہ برمیجا رکھ دیا لیکن میکسیکو زیادہ عرصے تک خوش نہ رہ سکا کیونکہ کچھ عرصے بعد یہ آئیلنڈ وہاں سے پر اسرار طور پر گائب ہو گیا انہوں نے یہ آئیلنڈ پورے سمندر میں ڈھونڈا لیکن کسی کو کچھ نہ ملا کہا جاتا ہے اس آئیلنڈ کو گائب کرنے میں یو ایس کا ہاتھ تھا کیونکہ یو ایس میکسیکو کے یہ آئیلنڈ ڈھونڈے جانے پر نراض تھا وہ اس پر اپنا حق جمانا چاہتا تھا لیکن جب انہوں نے میکسیکو کی پکڑ مضبوط ہوتے دیکھی تو اسے بوم سے اڑا دیا اور سمندر میں دفن کر دیا اور اب حقیقت میں آئیلہ برمیجہ نام کا کوئی آئیلنڈ ہے ہی نہیں تیسرے نمبر پر آتا ہے فلوٹنگ آئی اگر آپ ایک میسٹری لور ہیں تو آپ نے اس آئیلنڈ کے بارے میں سنا ہی ہوگا ارجنٹینا میں موجود اس آئیلنڈ کو اوپر سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ کوئی ایک آنکھ ہو جو کہ سارا سال پانی میں گھومتا رہتا ہے جب ایک ڈریکٹر اپنی فلم بنانے کے لیے ایک خاص جگہ ڈھونڈ رہے تھے تب ان کی نظر اس آئیلنڈ پر پڑی جس کو دیکھ وہ فلم بنانا بھول کر اس آئیلنڈ کے راز ڈھونڈنے میں لگ گئے انہوں نے بتایا کہ اس آئیلنڈ کے کنارے ایک دم گول ہیں اور یہ پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے اور یہاں پانی بھی برک کی طرح تھنڈا ہے کچھ لوگوں نے تو رات میں یہاں الگ طرح کی لائٹس کو بھی چمکتے دیکھا ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ آئیلنڈ ایلینز نے بنایا ہے اور ان کا اکثر یہاں آنا جانا رہتا ہے اور وہیں کچھ لوگ اس کو قدرت کا کرشمہ مانتے ہیں دوستو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے میہ کےجیما آئیلنڈ کرونا نے پوری دنیا کو ماسک کے ساتھ جینا تو سکھا ہی دیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مجود ایک آئیلنڈ ایسا بھی ہے جہاں لوگوں کو رہنے کے لیے ہمیشہ ماسک لگانا ہوتا ہے اور جپان میں مجود اس آئیلنڈ پر اگر زندہ رہنا ہے تو آپ کو ماسک لگانا ہی ہوگا اور وہ بھی کوئی نارمل ماسک نہیں بلکہ ایک طرح کا گیس ماسک اور اس کی وجہ کوئی بیماری نہیں بلکہ یہاں کی ہوا میں بہنے والی زہریلی گیس ہے دراصل یہ آئیلنڈ ایک ایکٹیو والکینو یا پھر لاوہ کے پاس موجود ہے جس میں دوہزار دو میں ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا جس کے بعد یہ لاوہ یہاں کی ہوا میں ایک زہریلی گیس ملاتا آ رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد سے ہی لوگ یہاں بڑی تعداد میں کھینچے چلے آتے ہیں اور یہاں پر ماسک لگانا ہر کسی کے لیے ضروری ہے پہلے نمبر پر آتا ہے ری یونین آئیلنڈ یہ آئیلنڈ اتنا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر ہر کوئی اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی پر بلکل بھی مت جانا کیونکہ اس آئیلنڈ پر ایک خطرناک جانور آپ کو اپنا شکار بنانے کے لیے تیار رہتا ہے اور وہ جانور اور کوئی نہیں بلکہ یہاں موجود جانلے وہاں شارکس ہیں دراصل اس آئیلنڈ پر باقی کی کسی بھی جگہ سے زیادہ شارکس موجود ہیں ساتھ ہی یہ شارکس کافی حملہ آور بھی ہیں اور یہاں آئے سیاہ بے جھجک سمندر میں موجود اس کی لہروں کا مزال لینے لگتے ہیں بس یہی گلتی ان کی جان لے لیتی ہے دوہزار گیرہ میں ستنہ شارکس نے لوگوں پر حملہ کیا جس میں بہت سے لوگوں کی تو جان ہی چلی گئی اور اس کے کچھ سالوں بعد ان حملوں کے واقعات میں تیرہ فیصد اضافہ ہوا جس کے بعد سے اس آئیلنڈ میں سویونگ کرنے پر پبندی لگا دی گئی لیکن پھر بھی کئی بے واقوف لوگ یہ گلتی کرتے ہیں اور اپنی جان گوا دیتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اگر ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکے سب سے پہلے